سبھی بھائیوں کو نمشکار سبھی بھائی میں پہلے جب بنتی کرنا چاہتا ہوں سبھی بھائیوں کو میرا چینل زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں تا جو میں آگے اور بھی اچھے اچھے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پیس کروں دوستو آج کا ٹاپک ہوگا ہمارا بول شلیکسن کہ ہم بول اپنی گائے کے لئے بول کیسے سلائٹ کریں اور میں اپنے خود کے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے بول سلائٹ کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو وارڈ وائڈ کے جو بول آتے ہیں ان کی سلیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کونٹ سی ٹریٹ تو جادے دیکھتا ہوں کونٹ سی چیز اس میں نوٹس کر کے میں بول سلائٹ کرتا ہوں اس سے دوستو آپ کو مد ملے گی کہ بول سلیکشن کرنے کے لئے دوستو سکرین پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارڈ وائڈ ہنی بھی بول کے ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ٹریٹر کس کام میں آتی ہے جس سے آپ اپنی گائے کو دیکھ کر جو بول کی میں گلتگاں وہ صداری ہوگی وہ اپنی گائے میں جو گلتگاں ہوگی وہ بول سلیکشن کر سکتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ ہنی بھی بول سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں دوستو آپ سکرین پر دیکھی رہے ہیں کہ ہنی بھی بول کی ڈیٹیل ہے جو والڈ ویڈ کا بول ہے دوستو اگر میں نے اس کا سارا اکسپلین کیا تو بیڈیو بہت زیادہ لمحی ہو جائے گی اور اتنا ہم اچھے سے ہم سب کچھ دیکھتے بھی نہیں ہیں بول میں دوستو جو اس میں میں وہ ہی بتاؤں گا آپ کو جو میں بول سلائٹ کرتا ہوں جن ٹریڈز کو دیکھ کر وہ ٹریڈز بہت زیادہ مین ٹریڈز ہیں جس کو ہم دیکھ کر بول سلائٹ کرتے ہیں اگر ہم بول ٹریڈز پر جو میں بتاؤں گا اس پر ہم گاور کر لیں تو ہم اچھی ایک ہمارے فار پر اچھی جنریشن اچھی ہی فرس ہم پڑیوز کر پائیں گے دوستو پہلے تو آتا ہے جو اوپر اپنے لیفٹ ہینڈ سائیڈ اوپر دیا ہوتا ہے اس کا سائر اور ڈیم ڈیم کی ڈیٹیل دوستو اس کو تو ہم نے دیکھنا ہی ہے کیونکہ جو رپیٹ بریڈنگ سے ہمیں بچائے گا کمپنی چینج کرنے سے رپیٹ بریڈنگ نہیں رکھے گی ہم نے جو بھی کسی کمپنی کا سیمن چوز کرنا ہے ہمیں اوپر اس کی سائر اور ڈیم دیکھ کر چوز کرنا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے ہمارے گائے جیس سے کوئی اور کمپنی کے سیمن کی ہے کئی بار جو سیمن ہم لگا رہے ہیں ان کی ڈیم اور سائر جہاں کوئی آگے اس کا جو وہ مل جاتا ہے اور رپیٹ بریڈنگ ہو جاتی ہے آگے دوستو رائٹ ہینڈ سائیڈ اوپر ڈاوٹر ایوریج آتا ہے دوستو اس کی ملک کی ایوریج ہے اس کی ہیفر جو دودھ پر آ رہی ہیں ان کی ملک کی ایوریج ہے تیرہ ہزار اٹھارا مطلب کہ اس کی جو ہیفر سے کوئی بارہ ہزار لیٹر پر چل رہی ہے کوئی چودہ پر چل رہی ہے اور بھی مطلب کہ ان کی ایوریج تیرہ ہزار بیٹھتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کی ہیفر کتنے دودھ پر چل رہی ہے تین سو پانچ دنے کو دوستو جو دودھ ہوتا ہے اور دوستو آگے فیٹ آتی ہے تین نو اس کی فیٹ ہے ہمیں فیٹ بھی اچھی دیکھنی چاہیے کیونکہ فیٹ کے یہ ہمارا دودھ بکتا ہے دوستو پہلے انڈیکس میں آتا ہے ٹی پی آئی دوستو ایک تو میں ٹی پی آئی دیکھتا ہوں پہلے نمبر ٹی پی میں آپ کو بتاتے تھا ہوں بھی کیا چیز ہوتی ہے ٹی پی ہوتی ہے ٹوٹل پر فارمنس انڈیکس ہوتا ہے دوستو جو پڑکشن ٹریٹ اور ٹائپ ٹریٹ اور مینجمنٹ ٹریٹ کو تینوں کارلا کرجے بڑھتا ہے اس میں دوستو پڑکشن ٹریٹ کی فیٹ اونی پرسینٹ آتی ہے اس میں اور پٹین بھی اونی پرسینٹ آتا ہے مطلب کہ ملک تو برکل کم آتا ہے اس میں تو ہم دیکھیں گے جس کی بل کی ٹی پی زیادہ ہوگی وہ بل اتنا ہی اچھا ہوگا جو وارڈ میں بل کی رینکنگ ہوتی ہے وہ ٹی پی کے بیس پر ہوتی ہے کیونکہ امریکہ میں لوگ ٹی پی دیکھ کر ہی بل سیلیکٹ کرتے ہیں جس کی بل کی ٹی پی زیادہ ہوگی وہ بل بہت اچھا ہوگا اور دوستو ڈیکسز میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکڑ لاشٹ میں ڈبل جو ٹی لگھا ہوگا اس کا مطلب ہے دوستو بیلنسٹریٹ دوستو بیلنسٹریٹ کا مطلب ہے کہ گائیں میں جو جب بل ہے اس کی بچڑیوں میں میسٹرائٹس کٹوٹیس میٹرائٹس ریٹینڈ پرنسینٹا میک فیبر جیسی بماریاں کا کتنا کا صدار ہوگا جے پھر کتنا اس بماریوں سے بچت کرے گی دوستو بیلنسٹریٹ جتنا زیادے ہوگا اتنا اچھا ہے کیونکہ ہمارے جو ہمارے پاس گائیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی بمار ہو جاتی ہے کٹوٹیس ہو جاتی ہے جیسے مسترائٹس ہو جاتی ہے تو ہمارے انٹی بیٹک جوس کرنے پڑتے ہیں جس سے ہمارے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں دوستو بیلنسٹریٹ کو بھی جرور دیکھنا چاہیے اگر ہم اچھی ہماری گائیں کو زیادہ مسترائٹس یا کٹوٹیس آ رہی ہے تو ہم نے بیلنسٹریٹ کو دیکھنا ہے جیسے جتنی زیادہ ہوگی مینس میں نہیں ہم نے مینس میں جو بل آگا وہ ہمیں چوس نہیں کرنا چاہیے بیلنسٹریٹ کو ہم جتنا اچھے سے دیکھیں گے اتنی ہماری آگے جنریشن کی بماریاں سے لڑنے لڑنے کی شکتی زیادہ بڑھے گی ہم نے بیلنسٹریٹ کو دوستو جرور دیکھنا ہے کئی بھائی نہیں دیکھتے بیلنسٹریٹ کو ہمیں جرور دیکھنا ہے دوستو پڑکشن میں میں ملک کو دیکھتا ہوں جتنا جی پڑکشن میں ملک زیادہ ہوگا اتنا ہماری جو ہفرائے گی ملک کا بڑے جین بل اس میں اتنے زیادہ اچھے ٹرانسمنٹ کرے گا جتنا زیادہ ہوگا اس کی بچڑی اتنا زیادہ دودھ دے گی دوستو اس میں ایک آپ فیٹ دیکھیں اور دوستو پڑکشن ریلائی بیلٹی کا مطلب ہوتا ہے اور جیسے کی دوستو اس بل کی ڈاوٹرز پڑکشن ٹریٹ میں لکھا ہے ڈاوٹرز ٹھارہ ہزار شیسو دو جت اس کی ٹھارہ ہزار شیسو دو ڈاوٹرز ہیں جو سبی سو کارٹ فارموں میں آ چکی ہیں اور دوستو پڑکشن ریلائی بیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو نانمے پرسنٹ بچڑیوں ہیں اس کا ملک کا رکارڈ اور اس کی فیٹ جو ڈاوٹرز دیا ہوا ہے اس داوٹرز پر وہ ہی پھرس گئی ہے بکی اس داوٹرز پر وہ بچڑیاں گئی ہوئی ہیں نانمے پرسنٹ بچڑیاں جو ڈاوٹرز پر گئی ہے اس سے ہمیں دوستو جو پتا چالتا ہے کہ نانمے پرسنٹ بچڑیاں اس پر گئی ہیں جتنی زیادہ لائیبیلٹی ہوگی ہمیں ڈاوٹرز اتنا ایکو ریٹ ملے گا اتنی ہمیں انتاجہ زیادہ لگے گا زیادہ سے صحیح لگے گا کہ جو بچڑی اتنے اس کا جو ملک کا دین کی شمتہ ہے اس بلک کی بھی اتنی زیادہ صحیح ہے اور دوستو میں دیکھتا ہوں آگے مینجمنٹ ٹریٹ مینجمنٹ ٹریٹ دوستو جو میں آپ کو بتا ہوں جو ٹائپ ہے اس میں اڈر کمپوسٹ ہے فیٹ لگو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ وہ اڈر کے بارے میں ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا دوستو جو مینے چیزیں میں آپ کو وہی بتاؤں گا دوستو مینجمنٹ ٹریٹ میں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں پڈکٹیو لائف دوستو پڈکٹیو لائف جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنا زیادہ ہماری گائے پیک دودھ پر رہے گی جتنا پیک دودھ پر رہے گی ہمیں تو لمحہ ٹائم دودھ لینا ہے کیونکہ ہم نے دودھ سے انکم آئے گی ہمیں تو لمحہ ٹائم دودھ پڈکٹیو لائف جتنی زیادہ ہوگی ہماری گائے اتنا لمحہ ٹائم پیک دودھ پر رہے گی اس کی ایک پونٹ آٹھ ہے نانمے پرسنٹ مطلق کہ اس کی نران میں پرسنٹ بچڑیاں کہ پڑکٹیو لائف جے آ رہی ہے جو انہوں نے ایک پونٹ ایٹ دی ہوئی ہے اور دوستو یہ کا منیجمنٹ ریٹس میں لاسٹ میں سیکل لاسٹ میں تھا سمائٹک سیل سکور دوستو جن گاؤں میں مستیٹس زیادہ ہوتی ہے ان میں سے ہم ان گائیوں کے لیے ہم وہ بل سیلیکٹ کریں جس کا سمائٹک سیل سکور کم ہوگا کیونکہ جتنا زیادہ سمائٹک سیل سکور کم ہوگا اتنی زیادہ مستیٹس ہماری گائیں میں کم آئے گے دوستو جن گائوں کا جن بلس کا سمائٹک سیل سکور تین سے اوپر جاتا ہے وہ ہم کم چوس کریں ان گائیں پر جن میں مستیٹس زیادہ آتی ہے جن گائیں مستیٹس زیادہ آتی ہے ان میں بلس اپنے 3.0 سمائٹک سیل سکور سے کم ہی چوس کرنا چاہیے جیسے اس کا 2.90 ہے تو 2.90 دوستو اس کا سمائٹک سیل سکور ہے اس کا بھی کم ہے اس میں بچڑیوں میں مستیٹس بہت کم آئے گی تو ہمیں سیمیٹک سیل سکور دوستو جرور دیکھنا چاہیے دوستو آگے آپ لاسٹ میں دیکھنا ہے ویلنس ٹریٹ جے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے جے ویلنس ٹریٹ ہے اس کا اوپر انڈیکس میں ویلنس ٹریٹ کا دیا ہوا ہے پوائنٹس ہے اکر لاسٹ میں انڈیکس میں جتنا جہاں جہاں دے ہوگی ویلنس ٹریٹ اتنی ہی زیادہ ہماری بچڑی بماریوں سے لڑنے کی شکتی زیادہ ہوگی دوستو ملک بھی آپ نے پہلا بیلنس ٹریٹ دیکھنی ہے ملک بھی آپ نے بعد میں دیکھنا ہے کیونکہ اگر بماریوں کم آئے گی تو ہماری انکمہ اتنی زیادہ اچھے سے بڑھے گی کیونکہ ہماری منی سیب ہوگی ہم نے ایک دوستو پہلے نمبر ٹی پی ای دیکھنی ہے دوستو نے نمبر پر ملک اور فیڈ دیکھنی ہے تیسرے نمبر پر دوستو ہم نے ایک بیلنس ٹریٹ بھی دیکھنی ہے دوستو پہلے نمبر پر تو بیلنس ٹریٹ دیکھنی ہے دوسرے پر ٹی پی ای تیسرے پر ملک چوتھے پر فیڈ اور پانچ بے پر دوستو پڑکٹیو لائی فور سمیٹک سیل سکور ہم نے دیکھنا ہے اگر ہم جے چیزیں نوٹ کر لیں لگ پڑے تو ہمیں ایک اچھی ایسی بریڈ پیدا کر پائیں گے جس کو بہت چیزیں بماریاں کم آئے گی اور اچھا دودھ دے گی دوستو کیونکہ ہماری جو ویدر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اس سے ہماری بماریاں بھی زیادہ بڑھتی ہے گائوں میں تو دوستو ہمیں ویدرنس ٹریٹ کو سب سے پہلے ہی دیکھنا چاہیے ٹی پی ای اسی بھی پہلے دیکھنا چاہیے جتنی زیادہ اس کو بماریاں کم آئے گی ہماری بچت اتنی زیادہ ہوگی دوسرے نمبر پر دوستو ٹی پی دیکھنی چاہیے کیونکہ جو باہر والے دیتے ٹی پی ٹوٹل فلوار میں انڈیک سے دیکھتے ہیں وہ فیٹ اور پرٹین کی خاطر بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان میں ان کی جانیٹی کتنی صدرگی ہے ان کا جو موسم بھی ہے وہ بھی فیورو میں رہتا ہے اب میں بیڈیو دوستو سماپت کرتا ہوں آپ میری بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو دوستو بیڈیو دیکھنے سب ہی بھائیوں کا دنیاواد آگے سے اور بھی اچھی بیڈیو لے کر آئیں گے آپ کے لئے دنیاواد